بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاول پو نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا مذبان احمد محمود ناظرین جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرم لے کر آئے کرتے ہیں آج میں بار اسیوسییشن احمد پور شرکیہ میں موجود ہوں آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعرف کروانے جا رہا ہوں آپ سینئر قانوندان ہیں میرے ساتھ موجود ہیں ناظر حسین اسلام محل صاحب ایڈوکیٹ ہائی کورٹ اگر ہم سر کے ٹینور کے حوالے سے بات کریں تو آپ ماشاءاللہ سالمی دفعہ احمد پور بار اسیوسییشن کے صدر منتقب ہو چکے ہیں آپ کا ایک گروپ ہے جو آپ وکلا سابان کو صدر بناتے ہیں لیکن اس دفعہ آپ کے گروپ میں سے ایک کینڈیٹ آپ کے مقابلے میں کھڑا ہوا اور ماشاءاللہ ناظر صاحب جو ہیں ان کو شکست دے کر صدر خود بن چکے ہیں سالمی دفعہ آج ہم ڈیویلیمنٹ کے حوالے سے بات کریں گے اور آپ کی ذاتی لائف کے حوالے سے بات کریں گے پرفیشنل لائف کے حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے تو آئیے بات کرتے ہیں اسلام علیکم جلاللہ سلام کیسے ہیں آپ؟ بلکہ ٹھیک ہے آپ خریضے ہیں؟ بڑی مربان ہے آپ کو سر مبارک باد میری طرف سے مربان ہے؟ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ سر ماشاءاللہ وکلہ سوان نے آپ کو سولوی دفعہ صدر مندخب کیا ہے تو آپ پر اعتماد کیا ہے اب وکلہ سوان کا آپ کن الفاظ میں شکریہ دا کریں گے؟ میرے پاس وہ الفاظ نہیں ہے کہ میں ان کا شکریہ دا کر سکو لیکن میں ایک بات کرتا ہوں کہ میں ہمیشہ وکلہ کی دل کی دھڑکن بنا رہا ہوں ان کے تمام مسائل کو میں ترجیح دیتا ہوں اور ہمیشہ ان کے کام آیا ہوں اور میری منشاہ بھی یہی ہے جو میں نے وقالت کی ہے اور یہاں پر میں نے سیاست میں حصہ لیا ہے میرا صرف اور صرف منیفیسٹو یہی ہے کہ وکیل کی عزت کرانی ہے عدالت میں معاشرے میں اور اس سے ہماری سب کی عزت ہو اچھا آپ اپنے گروہ میں سے صدر منتخب کرتے رہی ہیں تو آپ کے گروہ میں سے دوسرا کینڈیٹ کیسے آپ کے مقابلے میں آیا یا ان کو کیسے شکست دیا میں نے دیکھیں جی شکست عزت اور ذلت اللہ ہی دیتا ہے میرے بس میں بات نہیں ہے لیکن کیونکہ وہ میرے گروہ میں تھا اور میں نے ان کو دو دفعہ صدر بنوایا لیکن اس دفعہ میں نے ان کو خود کہا کہ آپ الیکشن نہ لڑیں میں الیکشن لڑوں گا وہاں وہ کہہ کر گئے کہ ٹھیک ہے جی آپ الیکشن لڑیں لیکن سون آفٹر دیٹ کہ جو میرے مخالفین سیاسی مخالفین ہیں ویدے میں کسی کو مخالف نہیں سمجھتا سیاسی مخالفین ہیں انہوں نے اس کو انسٹیگیٹ کیا اور کہا کہ الیکشن لڑیں اور وہ میرے ساتھ لیکشن جا ٹھیک اب ماشاءاللہ آپ پر صدر بن چکے ہیں ابوکلا برادری کے لیے کیا اصلاحات کروائیں گے انشاءاللہ میں ان کی عدالت میں حوصلہ وضائی کراؤں گا عزت کراؤں گا اور کالے کورٹ کا احترام کراؤں گا یہ میرا منیفیسٹو ہے اسی کے لیے میں الیکشن لڑاؤں اور انشاءاللہ تعالی میرے سب وکلا سہبان کو بڑی عزت ملے گی اور ان کو ان کا جو کام ہے ان میرٹ ہو انشاءاللہ بار اسیوسی ایشن احمد پر کی کیا مسائل ہیں جن پر آپ کا فوکس دو کہ ان کو حال ہونا چاہئے مسائل تو کوئی ایسی نہیں ہیں خاص لیکن ان مسائل کو میں نے اسی سال میں حل کرنا ہے سب سے مین جو مسئلہ ہے وہ ہے چمبرز کا میں نے اپنے جونیرز جو دوست گرد غبار میں بیٹھے ہیں ہوا میں بیٹھے ہیں گرمی میں بیٹھے ہیں سردی میں بیٹھے ہیں کھولے آسمان کے نیچے بیٹھے ہیں میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کو عزت ملے ان کا چمبر ہو ان کو چت ملے تاکہ محسوس ہو کہ ہماری بار زندہ ہے تو انشاءاللہ سب سے پہلے ترجیح یہ ہے نمبر دو یہ ہے کہ یہاں کمپلیکس جوڈیشل بن رہا ہے وہ بھی میری کافشوں کی وجہ سے یہاں بن رہا ہے الحمدللہ وہ اسی سال مئی یا جون میں کیار ہو جائے گا اور ہمارے عدالت کا نقشہ تبدیل ہو جائے گا انشاءاللہ سر آپ کس طرح کی کیس ہینڈل کرتے ہیں میں سیویل کیس کرتا ہوں ایک اچھے وکیل میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے اس میں یہ خصوصیات ہونی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ کانون کے آرینہ میں لیبر کریں اور کانون کو ریلیونٹ کانون کو یعنی فائنڈ آؤٹ کرنے میں ان کی قابلیت بڑھیں تاکہ وہ صحیح طور پر عدالت میں جا کر اپنے موکل کی ریپریزنٹیشن کر سکے ایک وکیل معاشرے کی اصلاح کے لیے کیا کردار ادا کر سکتا ہے وکیل ہی ایسا انسان ہے جو معاشرے کو کلٹیویٹ کر سکتا ہے آپ اگر ریکلیکٹ کریں میموری تو آپ کو پتا ہے جس جس شخصیت نے اس ملک کو بنایا وہ وکیل تھا کہہ دیں آزا محمد علی جنہ اس نے لوحہ منوایا حالانکہ وہ کمزور دھان پان کا تھا لیکن اس کا دماغ اور اس کا ہنسلہ ایسے تھا جیسے آئرن مین ہو وہ آئرن مین تھا اور اس ملک کو بنا ڈالا اس نے وکیل پر بہت بڑی ذمہ واری ہیں ہم لوگوں میں عدب بھی اخلاق بھی پھیلانے کے ایمبیسیڈر ہیں جس طرح ہم اپنے کلینٹس کو لیسن دیں گے بتائیں گے کہ عدالت میں کیا ہیسے آنا ہے اچھا انسان کیسے بننا ہے اور کیس میں ہمیں جھوٹ وغیرہ کا سہارا نہ لیں حقیقت میں بتائیں تاکہ صحیح طریقے پر کیس پلیڈ ہو اور آپ بہاک ملیں آپ اپنے دور میں بار اور بینچ کے تعلقات کو کس طرح مینٹین رکھیں گے میں نے کافی عرصہ یہاں نمیندگی کی ہے میں ان وکیلوں کا نمیندہ نہیں ہوں میں ان کا تابدار ہوں میرا دعویٰ ہے کہ میں ان کا خادم ہوں خادم کیا کرتا ہے خادم اقلا کی عزت کرتا ہے خادم چاہتا ہے کہ جہاں جن لوگوں نے یہاں مجھے مجھے ذیمواری لگا دی ہے تو ان کا تعلق بینچ سے بھی ہے بار سے بھی ہے ان دونوں کا رشتے کو مضبوط کر دوں اچھائی کی بلیات سر پاکستان میں رول آف لا کو کس طرح دیکھتے ہیں مضبونارش یہ ہے پاکستان میں رول آف لا کو اگر فالو کیا جاتا تو آج ہمیں یہ دن نہ دیکھنے پڑتے ہمارا معاشرہ ہماری سوسیٹی ہماری معاشیت سب چیز درست ہوتی لیکن چند بندے رول آف لا کو کریں فالو کریں اور کثیر تعداد میں نہ کریں تو پھر معاشرے کا کیا حالت ہوگی بری حالت تو میں یہی چاہتا ہوں کہ یہاں پر رول آف لا ہو ایڈمنسٹیشن آف جسٹس ہو انصاف ہو حق ہو کسی کے ساتھ نائنصافی نہ ہو بس چاہے وہ چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے چاہے غریب ہے چاہے امیر ہے دونوں کو حق جو ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر ملنا چاہیے بغیر کسی ہیزیٹیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جب حضرت عمر فاروق بہت بڑے اسلام کے لیڈر بھی تھے صحابی رسول بھی تھے جن کی وجہ سے اللہ نے ان کو حکم دیا اور حضور سرور کائنات کی گائیڈنس میں انہوں نے اسلام پھیلا دیا جب وہ قاضی کی عدالت میں جاتے تھے جائے گئے تو قاضی کھڑا ہو گیا کہنا کہ تمہیں میرا خیال میں منصفی کے وہ جو اصول ہیں جو شریعت نے بتایا وہ تمہیں علم نہیں ہے میں ایک ایسے آدمی کے ساتھ کھڑا ہوں جس نے میرے خلاف نالش دیر کی ہے تو ان کا اور میرا برابری کی بنیاد پر آپ ٹریٹ کریں فیصلہ کریں حق اور انصاف کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اس کے مطابق فیصلہ کریں ٹھیک تو ہم تو ہمارا تو اصلاف یہی ہے ہم چاہتے ہیں کہ اسی طریقے دے معاشرہ ہو اتنی طریقے دے محبت ہو لوگوں کو حقوق ملے کوئی رلتہ نہ رہے گا نہیں بس ٹھیک اچھے سر ملک میں مہنگائی بڑھ رہی ہے اس پر آپ کے کیا موقف ہے ایزا قانون دن صدر بارس یوزیشن احمد بوشر کیا میں اتنا بڑا ایکنومکس ہم تو فیصلہ کر رہے ہیں کہ ایسی مہنگائی نہیں ہونی چاہیے چھے مہینے پہلے اتنی مہنگائی نہیں تھی اب عروج پہ پہ پہنچ گئی ہے خدا جانے کیا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو بچائے اللہ تعالیٰ اس ملک کو کیونکہ یہ ملک اللہ کے نام پہ یہ ایکزسٹ ہوا مارد وجود میں آیا اسی کی کرم سے آگے چلتا جائے رہے گا بڑی دنیا نے اس ملک کو لوٹا ہے لیکن کیونکہ اللہ کی معاملت ہے اس ملک کا کوئی بال بھی کھنی کرتا احمد پر زلہ بننا کتنا ضروری ہے بہت ضروری ہے اور اس کے لیے میں بھی آپ کو یہ اس وسائصہ سے آپ کے ذریعے سے میں بتا رہا ہوں کہ جو ہمارے جن کے پاس انان حکومت ہے ان کو چاہیے کہ ہر خطے کی خدمت کریں ہر خطے میں ہر جگہ پہ سہولیات پیدا کریں تاکہ یہاں کی عوام دیکھیں نے جی زلہ بہت ضروری ہے زلہ بننے سے یہاں ہمارے بہت سارے مسائل ہو جائیں گے یہاں سیشن جج ہوگا یہاں ڈی اے جی ہوگا یہاں ہمارا لیدہ یونٹ ہوگا یہاں پر ڈی سی ہوگا معاملات ہمارے سدرے کے روزگار بھی فرامانی سے ہوگی اور معاملات بھی صحیح ہوں گے لوگوں کو بہاول پور دور دراز علاقوں میں جانا پڑے گا تو یہ معاشر پہ بھی اثر ہوگا اور یہاں پر دو تین تحصیلیں بنے گی اوش شریف تحصیل بنے گی چینی گوڑ تحصیل بنے گی مبارک پور تحصیل بنے گی لوگوں کو انصاف ملے گا فوری سہولت ملے گی ہر طریقے ریمنیو میں پولیس میں اور اس سیویل سوسائٹی کو اس میں اپنا قانون میں یہ تمام عمل درامت ہوگا اور ان کو انصاف ملے گا اور یہ اس لئے بہت ضروری ہے میں یہ کہتا ہوں میں اپنے جو احمد پور کے نمیندے ہیں ان کو بھی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اس بات پر تل جائیں اڑ جائیں جہدے مسلطل کریں اور یہاں پر ظلہ بنا دیں تاکہ لوگوں کے چیروں پہ خوشی کہ جائیں سر ینگ وکلا کے کیا مسائر ہیں اور دوسرا جو نئے وکیل آتے ہیں ان کو کیسے اتنا جلدی نہیں ملتے آپ ایز ای پریزیڈنٹ پر کوئی پلان کیا ہے کہ ان کو کوئی فانڈ کی طرف کوئی دیا جائے میں نے میں نے اب کہا ہے جی کہ ہمارے پاس پہلے کوئی انکم کا ذریعہ نہیں تھا جی اب ہمارے پاس کنٹین ہے اس کنٹین کو بھی میں نے یہاں کیام پذیز کیا اور میری جو سلاک روپیہ سلاہ نہ ملتا ہے تو میں نے اپنے اگزیکٹیو کمیٹی میں بھی یہ کہا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی یاد آئے تو اس کا کوئی فیدہ نہیں ہے زندوں کی خدمت کی جائے جو زندہ ہیں ان کی جو نئے نئے وکیل آتے ہیں جن کے پاس بہت سارے معاشی مسائل ہوتے ہیں ان کی ہیلپ کی جائے ہمارے فنڈ سے ہیلپ کی جائے تھرو بینک کیا جائے تاکہ محسوس ہو کہ وکیل جو ہے آپس میں کواڈینیشن رکھتے ہیں کوپریٹ رکھتے ہیں ایک دوسرے کے دکھ اور سکھ میں شریک رہتے ہیں انشاءاللہ تعالی ان کو چیمبر بھی دلواؤں گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے چیمبر بھی دلواؤں گا اور ان کی مالی انداد بھی کروں گا آخر میں سننے والوں کو دیکھنے والوں کو وکلا برادری کو از ایس 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 ایشن احمد پوشل کیا کیا میسیج دینا چاہیں گے آپ میسیج یہی ہے کہ جس طریقے سے ان لوگوں نے وکلا نے میں آپ کو بتاؤں وکیلیں سے اپنا نمیندہ نہیں چونتے چوننے کے لیے بہت بڑی ان کے پاس ایک کریٹیریہ ہوتا ہے جب ان کو چون لیتے ہیں تو اس کا وکیلوں کا اس پر بہت بڑا انسان ہے اس انسان کو چکانے کے لیے یہی ہے کہ ہم اچھے طریقے سے دیانتداری سے بار کی نمیندگی کریں اور باہر کا وقار بلند کریں اور کالے کوٹ کا احترام کریں تاکہ دنیا میں یہ محسوس ہو کہ وکیل برادری جو ہے وہ یونائٹڈ ہے اور جس آدمی کو آپ نے ریپریزنٹیٹیب بنا ہے وہ آپ کی محبتوں کا مطمئنی ہے اور آپ کے دکھ سک میں لمحہ با لمحہ شامل ہے اور شامل رہے گا میں ان کا نمیندہ نہیں ہوں میں ان کا خادم ہوں اور آپ جترے دوست ہیں جہاں پر نمیندے بنے ہیں ان کو اس تاثر سے ان کی مقلاقی خدمت کرنی چاہیے عزت کرنی چاہیے رول آف لا کو ترجیح دینا چاہیے ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کو کرنا چاہیے اور اس کے بعد بار اور بینچ کا آپس میں بہت گہرا تعلق بنا دے اچھائی کی منیاد پر تاکہ ہر دو فریق بحیزت طریقے سے یہ آن کام کر سکے بہت شکریہ سر نیروانی جیتو ناظرین آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا ایک نئے پروگرام میں ملکات ہوگی تب تک اللہ حافظ اللہ نگمان پاکستان زندہ باد